بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میامر علی آج کی یہ خاص ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا البانیا کا ویزا پلائی کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے کیا تھا لیکن ان کا امبیسی کی فیز تک نہیں پہنچ سکا اور وہاں سے آپ کو انیشیر ریفیوزل آ گیا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا جو ویزا ہے وہ امبیسی کی فیز تک پہنچ جائے گا اور اس کے بعد گرانٹ ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہیں اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے جو اس چینل کے اوپر نئے ہیں وہ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹریول سے مطلق امیگریشن سے مطلق آپ کو لیٹس انفرمیشن ملتی رہے اچھا جی سب سے پہلے تو میں ایک چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دوں وضاحت کر دوں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ البانیا کے ویزا کے اوپر پاکستان سے فلائی کرنا بہت مشکل ہے اور البانیا ائرپورٹ سے بھی واپس بھی دیتے ہیں اس کی ریزن کبھی کسی نے اس کی ریزن کے اوپر کوئی بھی نہیں گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو پہلے تو اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں دیکھیں پاکستان میں زیادہ تر جو ٹریول جنٹس ہیں وہ آپ کو دو نمبر ویزا پروائیڈ کرتے ہیں دو نمبر اس طرح سے کہ آپ کا اوریجنل ویزا نہیں نکلتا مسئلہ آتا ہے اس کے بعد جب آپ البانیا کے ائرپورٹ پر جاتے ہیں آپ کا وہ ویزا وہاں پر چیک کرتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو وہاں سے واپس بھی دیتے ہیں اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے ہمیں انٹری نہیں دی اس کی ریزن جو ہے وہ آپ کا ویزا ہے کیونکہ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی ویزا لگے ہیں کسی ایک بھی بندے کو کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی خاص کر البانیا ائرپورٹ کے اوپر کیونکہ یہ ویزا البانیا کی اپنی جو افیشل ایمیگریشن کی ویب سائٹ ہے وہاں سے ایشو ہوتا ہے اور اگر آپ کو کہیں روکتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا ویزا جو وہ فیک ہے آپ کہتے ہیں یہ میرا ریفرنس نمبر ہے آپ آن لائن جائیں وہاں پر جا کے چیک کر لیں بلکہ ایک دو کلائنٹ کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے انہوں نے کہا آپ کا ویزا جو ہے اوریجنل ہمیں اصل نہیں لگتا اور تو ہم اس نے کہا کہ آپ جی ویب سائٹ کے اوپر جائیں چیک کریں اور بقیدہ انہوں نے چیک کریا اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا ویزا ٹھیک آپ جا سکتے ہیں تو یہ سب سے بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہاں سے واپس ویجا جاتا ہے کیونکہ آپ کا ویزا اصل نہیں ہوتا اچھا جی اب وہ لوگ اپنا ویزا خود جنہوں نے اپلائی کیا تھا یہ کرنا چاہ رہے ہیں یا درمیان میں اٹھکے ہوئے ہیں اور ان کی ایپلیکیشن ایپلائی کیشن آیا ہوا ہے تو زیادہ تر جو پروزم آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں آپ کی امپلائیمنٹ کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو بزنس کرتے ہیں آپ کا جو سورس آف انکم ہے وہ ہمیں وضاحت سے بتائیں کہ آپ کے جو بینک اکانڈ میں پیسے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں ہم سیمپلی کیا کرتے ہیں ایک ٹیکس ریٹرن انٹینز لگا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایپلائی کیشن آ جاتا ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا بزنس ہے تو آپ کی بزنس کی ریجسٹریشن بھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو جو آپ نے ٹیکس پے کیا ہے اس کی سلپس بھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ چیمبر آف کامرہ سے بھی ریجسٹرڈ ہونے چاہیے تو پھر ہی آپ کا بزنس جو ہے وہ اتھینٹک سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کا جو لیٹر پیڈ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے لیٹر پیڈ کے ساتھ آپ اپنا وزنگ کارڈ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں پھر اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی بزنس کے نام سے ہونی چاہیے تب ہی وہ آپ کا سیکشن جو ہے وہ کلیر ہوگا اور وہ آپ کو امبیسی کی فیس کے اوپر لے کے جائیں گے دوسرے نمبر پہ جو ایرر آتا ہے وہ موسٹلی نیچے ایک آفشنز ہوتی ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ریزنس پرمٹ اپلوڈ کریں یعنی کہ اپنا آئی ڈی کارڈ وہاں پر وہ آپ سے آپ کا آئی ڈی کارڈ کہتے ہیں ہمارا ریزنس پرمٹ ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے اور وہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بارہ منت کی اس کی ایکسپائر ہی رہتی ہونی چاہیے وہ اپلوڈ کریں تو زیادہ تر لوگوں نے وہ کیا جنہ کا ایکسپائر کے قریب ہوتا ہے یا وہاں پر بھی انہوں نے پاسپورٹ اپلوڈ کیا ہوتا ہے اس وجہ سے ایرر آتا ہے اچھا جی اس کے بعد اگر کوئی اپلائی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بچے ہیں جو کہ ایٹین سے کم ہیں مائنر ہیں ان کے لئے ایک لیدہ سیکشن ہے کہ وہاں پر آپ نے ایف آر سی فارن افیر سے اٹیسٹڈ کروا کے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی میجر مسٹیک ہیں آپ کے ڈاکومنٹس میں جس کی وجہ سے آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ آگے گو تھروں نہیں ہوتی اس کے علاوہ جب آپ پیچھے اپلیکیشن دیکھتے ہیں وہاں پر بھی تین چارز اپشنز ہوتی ہیں جیسا کہ وہ پوچھتے ہیں اگر آپ ہماری کنٹری آتے ہیں کیا آپ کو اپنی کنٹری واپس جانے کی اجازت ہے یا نہیں تو اس اپشن کو یس کرتے ہیں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے ایک پروپر کمپیوٹر کو پر ویڈیو بنا کر بتاؤں گا جس میں دکھاؤں گا کون سی جگہ پر آپ نے کون سی انفرمیشن پٹ کرنی ہے کیا کہاں پہ یس اور کہاں پہ نو لکھنا ہے ابھی تک جو میرے ویڈیو نہیں بنائی وہ اس وجہ سے کہ یوٹیوب کی ایک پالسی ہے کہ آپ کسی کا بھی ڈیٹا جو ہے وہاں پر دوسروں سے شیئر نہیں کر سکتے اس وجہ سے میں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں بنائی لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کچھ ڈمی جو ہے وہ ڈیٹیلز ڈال کے یا اس کو بلر کر کے آپ کے لئے ویڈیو بناو تاکہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو بیسیکلی چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا ویزا خود اپلائی کریں اس وقت تو وحد یورپ کہہ لیں کہ البانیا جو ہے وحد ایسی کنٹری ہے جو پاکستانیوں کو ای ویزا ایشو کر رہی ہے باقی اگر دیکھا جائے فریش پاسپورٹ کے اوپر یا چھوٹی ٹھوڑی ٹریول ہسٹیک اوپر کوئی بھی کنٹری ہمیں ویزا ایشو نہیں کر رہی آپ بھی اگر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو البانیا کا ضرور ویزا اپلائی کریں ای ویزا ہے اگر آپ کو ویزا نہیں بھی ملتا ہوا ہے جس کا بھی ای ویزا ہے وہ آپ ضرور اپلائی کریں کیونکہ اس کے ویزا ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ تھی ڈیٹیل ای ویزا کے حوالے سے البانیا کی امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا میں ہمیشہ